گیان دہ ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہا دیب نے کس دیبتہ کو کون سا کام دیا تھا دیکھیں ہندو دھرم گرنت میں یا ہندو دھرم میں بہت ساری گرنت ہیں پران ہیں بید ہیں ان ساوی میں شیف پران کا اپنا ایک ویسے سماکت ہوئے شیف پران کے انصار بھگوان شیف ہی پر برم میں ہے ان کے دوارہ ان سشٹی کی رچنا پالن اور سہار ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ شیف کی آدیش کا سبھی دیوتا پالن کرتے ہیں ایسے ہی شکتیوں سے شیف مہا دیب کو پکارے جاتے ہیں شیف پران کے انصار مہا دیب کی آدیش سے الگ الگ دیوتا اور سشٹی سنچاران سے جڑے الگ الگ کام کرتے ہیں آج ہم آپ کو ہی بتا رہے ہیں کہ بھگوان شیف نے کس دیوتا کو کون سا کام سوکتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم تری دیو میں سے برمہ جی کی بات کریں گے یہ تری دیو میں سے ایک ہیں بھگوان شیف کے آدیش پر ہی یہ نبین سشٹی کی رچنا کرتے ہیں پھر ہے بھگوان وشنو یہ اپنے تین مورتیوں دوارہ تو میں تین مورتی کی بات کروں سنسار کے پالن کے ساتھ سرشن اور سہار بھی کرتے ہیں تین مورتی ویسے بھشنو جی کا جو کام ہے وہ پالن اور سرشن پالن کرنا ہے پھر ہے سوری دیو اپنے تین انسو دوارہ جگت کا پالن اور بارش کروانے کا کام مہا دیو نے انہیں سوپا ہے پھر ہے چندر دیو یہ اپنے کرنوں سے اور صدیوں کو پوشت کرتے ہیں اور جیووں کو پرسند کرتے ہیں پھر ہے اندر دیو بھگوان شیف کے آدیش پر ہی دیوراج اندر دیوتاؤں کی رکشہ اور راکشتوں کا ناز کرتے ہیں پھر ہے ورون دیو یہ جل کے سوامی ہیں جل کی رکشہ اور دوشی پرانیوں کو بندن میں باندھنا ان کا کام ہے پھر ہے کبیر دیو یہ بھگوان شیف کے مطر اپتر دشا کے سوامی بھی ہیں کہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دکشن دشا کے سوامی ہیں دھن کی رکشہ کرنا ان کا کام ہے پھر ہے سیس ناغ مہادیو کے آدیش پر ہی سیس ناغ نے پرسیو پر اپنے مستسک پر دھارن کیا ہوئے تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد